ہیلو دوستو یہ ساری چیزیں میں نے گھر پہ ہی بنائی ہے اور یہ بریٹس بھی میں نے گھر پہ ہی تیار کی ہے اور یہ فیلنگ کے ساتھ بنائی ہے اس میں کوئی ٹکی نہیں ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے بناتے ہیں اسے سب سے پہلے میں ٹماتر کٹ کر لوں گی کے بعد میں کیپسکم کٹ کر لوں گی پتلے پتلے جتنی بھی شیپ چاہیے ہو آپ کو ویسی کار سکتے ہیں پھر میں نے کوکمبر کو جولین کٹ میں لے لیا ہے چھلے دار اسی طریقے سے لینا ہے پھر جو بچا ہوا کوکمبر تھا اس کے میں نے کیوپ کٹ کر لیا ہے پھر دھنیا کو بھی میں نے اسی طرح سے چاہیے کر لوں گی انین کٹ کر لیں گے آپ ویجیز کوئی سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو پر یہ نیسیسری ہے اتنی چاہیے ہی ہمیں فیلنگ کے لیے میں نے اس میں لیا ہے چاپ جو ویج ہے اور ایزی رہے گا سبھی کے لیے اب میں گالک لے رہی ہوں اسے کٹنگ کر لیں گے چاپ کر لیں گے باریک 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 بلکل باریک باریک جو کہ ہم اسی میں ایٹ کریں گے اب میں نے دہی لے لیا ہے لال مرچ لے لیا ہے نمک لے لیا ہے سواد نوصار کالی مرچ پاوڈر لے لیا ہے چاٹ مسالہ اور سینیمن پاوڈر لیا ہے جو کہ اچھی خوشبو دے گا اور ساتھ ہی نیمگو کا ایٹ کیا ہے اب سبھی کو مکس کر کے اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے انہیں انہیں اچھی طرح سے فرائی کریں گے بکوز جب تک یہ کرنچی نہ ہو جائیں یہ کرنچی ہو جائیں گے تب ہم انہیں باہر نکال لیں گے اور اگر یہ کٹنگ کی ٹائم پر ٹوٹ جاتے تو کوئی وریڈ ہونے کی بات نہیں ہے بکوز وہ ٹوٹ سکتے ہیں ہمیں فیلنگ ہی بنانی ہے بس ان کی اس طریقے سے ساری کی ساری ویجز جو ہم نے کٹنگ کریے سبھی کو اس میں ایڈ کر لیں گے اورگینو ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی اس میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کریں گے ہم اس میں میاؤنیز ایڈ کر رہی ہوں کیچپ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اور ساتھ ہی اس میں کریم کا زیادہ یوز کرنا ہے ہمیں کریم سے کافی بیٹر ہو جائے گا ہم سبھی کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ایک سوس بنا رہی ہوں سپریڈ کرنے کے لیے پیزا سوس لیا ہے میاؤنیز لیا ہے ٹماٹو کیچپ ملے کے سبھی کو مکس کر لینا چلیے سبھی کو ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ ساری بریڈز گھر میں بنی ہیں اب ان میں سب سے پہلے ہم بٹر لگا کے انہیں سیک لیں گے سبھی بریڈ کو جیس سے کہ یہ تھوڑی کرسپی ہو جائیں گی فلیور ان کا چینز ہو جائے گا اس طریقے سے سب پہ ہم سوس کو سپریڈ کریں گے اور پھر ککمبر ایڈ کریں گے اس کے بعد تمیٹو سیٹ کریں گے اور فلنگ کو اس پہ رکھیں گے جو ہم نے ابھی بنائی ہے اسی طریقے سے رکھتے جائیں گے اپنی من پسند ویجیز رکھیں ساتھ میں اور یہ فکس ہو گئے ہیں اب کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں بچوں کی پارٹی کے لیے ریڈی ہیں برڈے پارٹی کے لیے مینی پارٹی کے لیے سٹارٹر کے لیے اسی طریقے سے برگر کو بھی بنا لیں گے یہ کافی چھوٹے چھوٹے برگر ہیں چھوٹا سا ہوت ڈوگ ہے چھوٹی سی فیڈ بریڈ ہے ملڈ بھی میرا چھوٹا ہے دیکھیں کتنی دیکھنے میں سندر لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی تھا سیریسلی بہت آسوم فلیور تھا آپ کھائیے بچوں کو بہت پسند آیا ہے بڑوں کو بہت پسند آیا ہے میری تو کوشش یہ ہے بچوں کو پسند آیا سب سے پہلے کیونکہ وہ کھاتے نہیں ہیں جلدی سے آپ بھی اسے بنائیے ایک بڑی ٹرائی کیجئے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اچھا بنائیے تو ایکسپیرین شیئر کیجئے میرے ساتھ کمنٹ میں مجھے بتائیے یہ صحیح بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں آپ ضرور بتائیے اور سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو